اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سری کے ساتھ میں ہوں زبیر شارک اور میں ہوں جی تاہرہ جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کا امید کرتے ہیں آج کی آپ کی صبح بہت ہی خوشگوار اور خوش آئین ثابت ہوں گی تاہرہ آپ کے کیا حال آپ خیریت سے ہیں میں بھی اللہ کا شکر الحمدللہ بلکل ہے شاش پر شاش لیکن کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوئی ہے تو آفیس آتے ہوئے آج شدید وہ جو ایک ڈھوپ والا ایرمنٹ تھا وہ محسوس ہو رہا تھا اور ایسی اچھی چیز ہے کہ بارش نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گندم کی آج کل گھٹائی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کافی ہماری کسان میں بھی پریشان تھے اور بارش نہ ہونا خوش آئین ہے ہمارے لیے کیونکہ گندم آپ کو پتا ہے کہ ایسی فصل ہے جو جسے بڑا بہت بڑا ذر مبادلہ جو ہم کماتے ہیں اور ہمارے کسانوں کا بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لیے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھا میں یہ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح موسم کی سچویشن ہے موسم کے حالات ہیں وہ تو آپ نے بلکل بہترین طریقے سے ڈسکس بھی کیے ہمارے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی ہی اہم بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں درست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی راہ کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا اس راستے پہ چل رہا ہے تو مجھے بھی اس راستے پہ ہی چلنا ہے اگر کوئی دوسرا غلط راستے پہ چل رہا ہے تو آپ بے شک اس سے اپنی راستہ اپنی راہ جدا کر سکتے ہیں کیونکہ صحیح راستہ جو ہوتا ہے وہی اختیار کرنا چاہیے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے مجھے کہتے ہیں نا کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے ہم بھی جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا ہے بلکل نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے اپنے دیسیجن سے دینے چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ کے لیے غلط ہے تو اگر تنہا راستے پہ بھی آپ کو چلنا پڑے گا تو صحیح راستہ ہو تو آپ کو اسی کا انتخاب کرنا ہے بلکل اچھی چیز ہی جو ہم ہمیشہ پروگرام کے ساتھ میں آپ سے discuss کرتے ہیں تو آج ہمارے لئے آپ کو یہی پیغام ہے کہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف آج کے اخبرات برکل اور جب ہے پہلی کیا خبر آج اب شیئر کریں گے ہمارے ناظرین سے پہلی خبر ہم اپنے موسم کے حوالے سے شیئر کریں گے جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ آج کا موسم کیسا ہے کس طرح سے ہے تو جی شہر کا موسم گرم ہے سورج اور بادلوں کے درمیان آنگ مچولی چل رہی ہے اور اس طرح ہمارا جو air quality index کی شہرہ ہے وہ بھی 70 ہے مطلب کہ air quality index کی شہرہ ٹھیک ہے normal ہے اور اس کو normal رکھنے کے لیے آپ ہمیں maximum طور پر کوشش کرنے چاہیے کہ ہم گندگی سے وائٹ کریں اپنے pollution کو اپنے محول کو صاف رکھیں فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں ایسی کوئی چیزیں نہ کریں جس سے بلا وجہ غیر ضروری دھوان جو ہے وہ produce ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کو دوران کم سے کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 34 degree centigrade رہے گا مطلب کہ اتنی گرمی نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو used to ہیں 40-40 degree phase کرنے کے گرمیوں کے اندر اب اصل میں سین یہ ہے کہ گرمی سٹارٹ ہو چکی ہو چکی ہو تو دن با دن آپ کو temperature بڑھتا ہوئی feel ہوگا اور آپ میں گھبرانا نہیں ہے جی گرمی آگئی ہے گرمی کو enjoy کریں لیکن ہماری باڈی کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ہماری باڈی کو کسی بھی اٹموسفیر کے اندر اگر اس کو ڈھالنا چاہیے وہ ڈھل جاتی تو ہم زیادہ گرمی بھی جھیل سکتے ہیں اور زیادہ سردی بھی جھیل سکتے ہیں ہر کام ہم کر سکتے ہیں موسم کے لحاظ سے بھی تو ہماری اگلی خبر کیا ہے تائرہ اگلی خبر ہم کچھ شیئر کریں گے flu کے حوالے سے flu کا virus ہے یہ عالمی وبا بننے والے ہیں virus یہ کون سا تائرہ flu جو ہمارے مہرین ہیں انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ عالمی وبا کا باعث بن سکتا ہے یہ flu کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اسے موسم چینج ہو رہا ہے اکثر دمیام میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بارش ہو جاتی ہے کچھ موسم بہتر ہو جاتا ہے پھر اسے ٹھن ٹھن آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح سے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے بدشتہ کچھ سالوں سے ملکل ورنہ اس وقت اپریل میں موسم میں تبدیلی آ رہی ہے ہماری فضاء کی علودگی ہے یہ بھی اس کا بڑا ایک انصر ہے اس حوالے سے flu ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور ہر دوسرے گھر میں آپ دیکھیں دوسرے شخص کو flu کا issue ہو گیا آج کل موسم کی وجہ سے ہاں میں سے یہ ہے flu کا issue ہوا ہے لوگوں کو viral پھیل رہا ہے viral infection کی وجہ سے بخار بھی چڑھ رہے ہیں لوگوں کو تو اس حوالے سے مزید ہمارے پاس کیا ڈیٹیل ہے تائرہ اس پہ جو آلنی اتار ہے صحت ہے وہ کافی تائرہ سے ہوالے سے کانشیوس ہیں اور انہوں نے اس طرح کی جتنی بھی وابائی ہیں امراضیں ہیں ان کی روکتہم کے لیے شعبہ تشکیل دے دیا گیا ہے کیونکو آپ کو پتا ہے جب ایک واب مکمل طور پر آلنی وابا کی شکل اختیار کر لے دی اس کے بعد پھر اس کو روکنا کافی مشکل ہو جاتا ہے جیسے کرونا آیا اور اس کے بعد کافی فیزز آئے اور بہت سے امراض ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ اسٹارٹ ہو گئی اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو فلو جو آلنی وابا بننے جا رہے ہیں اس پہ بھی کام جاری ہے اس پہ کافی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے بہت سے ممالک میں اس پہ ریسرچیز بھی کی جاری ہیں اور اس کی روکتہم کے لیے پرکوشنی مریئرز بھی آپ کو بتایا جا رہے ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں سب سے بہتر چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ماسک کا استعمال ضرور کریں بلکل گھر میں بھی اگر ایک شخص کو ہے فلوکتہ آپ کو بتا کہ وائرل ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے بڑائی نہیں ہے کہ جی کوئی بات نہیں جی گھر کا ایک شخص کو مسئلہ ہے تو ساری وہی گلاس میں پانی پی رہے ہیں تو چھوٹ چھوٹی ہیتھیارت میں آپ کریں تاکہ گھر میں اگر ایک شخص کو مسئلہ ہے وہ دوسروں سے تھوڑا سا ڈسٹنس اکھتا ہے اور اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ کچھ لوگ اس چیز کا مائنڈ کر جاتے ہیں کہ میری دیوی چیز نہیں کھائی یا میں نے چمت سے کھایا تو اس چمت سے آپ دوسرے کو دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں مسلمان ہوں مسلمان کے ہاتھ سکھا لیں بیماریاں زاحت مذہب دیکھ کے نہیں لگتی بیماری تو کسی بھی مذہب کے انسان کو کسی بھی ذات کے انسان کو کسی بھی جنڈر کو لگ سکتی ہے تو آپ نے اتیاد کرنا اور بالکل مائنڈ نہیں کرنا کہ اگر آپ کوئی صاف چیز کھا رہے ہیں یا کسی صاف گلاس سے پانی پی رہے ہیں یا کسی کا جھوٹا نہیں کھا رہے ہیں اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں اس کو سمجھیں اس پہ جو ماہرین تشویش کا اظہار کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلو اس قسم کی کوئی وبا بن جائے گی کہ جس پہ کابو پانا ناممکن ہو جائے گا اس طرح سے اس کے کچھ انفیکشنز پھیلتے ان کو محسوس ہو رہے ہیں تو آپ سب کیئر کریں اپنا سب کا خیال رکھیں اور جب اگلی کیا نہیں جا اگلی خبر ہمارے پاس پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی چوبیس گھنڈے کی کارگردگی کی ریپورٹ ہے ایمجنسی ہیپ لائن ون فائف پر لاہور سمیت پنجاب بھر سے چوہترہ ہزار دو سو چھانوے کالز موصول ہوئی ہیں ایک بہت بڑا فگر ہے اور اس سے زیادہ بھی جاتا ہے ایک ایک لاکھ بھی کال موصول ہوتی ہیں جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ تر کالز غیر ضروری ہوتی ہیں جو ہے وہ جو گمشدہ گاڑی تھی وہ اپنے مالکان کے حوالے کر دی تو یہ ریکارڈ سارا آپ نے شیئر کیا آپ سے جو چوبیس گھنٹے کا ریکارڈ تھا اور اس کے ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ چوہترہ ہزار دو سو چھانوے کالز نصیب ہوئی ہیں جس میں سے تقریبا 70 to 80 پرسنٹ کالز فیک ہیں تو خدارہ فیک کالز مت کریں فیک کالز کرنے سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے کوئی ضرورت مند کال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی کال کیوں میں جاری ہوتی ہے اور جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں مسئیبت میں ہوتے ہیں تو ایک ایک لمحہ بہت بھاری گزرتا ہے اس انسان پہ تو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے دوسروں کی پرواہ کرتے ہوئے آپ فن پائپ پر فیک کالز نہ کریں جی تاہرہ بتائیں ہماری اگلی خبر کیا ہے آج 22 اپریل ہے اور دنیا بھر میں ارٹھ دے منایا جا رہا ہے یوم الارض اور کس طرح سے ہم اپنے ضروری و غیر ضروری طور پر اپنی زمین کو آلودہ کر رہے ہیں اور جب زمین آلودہ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے فضاء بھی آلودہ ہوگی تو یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں آپ کی پولوشن سے کس طرح سے ہم سب نے مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے اچھا ویسے سوری آپ کی بات کٹ رہو ویسے میں نے یہ ارٹھ دے پہلی دفعہ سننا ہے کہ بہت سارے ڈیز ہیں ومنز ڈے ہے فادر ڈے ہے مرنز ڈے ہے اب ارٹھ دے بھی ہے نہیں مجھ بھی علم میں نہیں تھا پائیس ریپرین کو دنیا بھر میں ارٹھ دے منایا جاتا ہے کہ ہماری ہماری زمین کو کیا کیا محولیاتی خطرات لاحق ہونے والے اس حوالے سے بہت سے سیمین آج بھی ہوتے ہیں اگاہی ووک بھی ہوتے ہیں دنیا بھر میں کس طرح سے سموگ کتنا بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے پلاسٹک بہت سارے چیزیں آپ پلاسٹک کے بارے بات کرتے رہتے ہیں کہ 6 جون سے پلاسٹک بیگز پابندی لگنے لگی ہے ہم پلاسٹک کو جلاتے ہیں جو پولوشن بنتی ہے اوہر آل یہ ساری چیزیں جو ہماری فضاء کو علوضہ کرتی ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے روکنا ہے بچہ تو ہر دن ہمارا بیسیکلی ارث دے اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فضاء دن بہ دن کس طرح سے علوضہ ہوتی جا رہی ہے تو آج کے دے کے حوالے سے میری اور زبیل کے ذانے سے ماری پوری ٹیم کے ذانے سے آپ کو یہ پیغام ہے اپنا کردار ادا کیجئے اپنے محول کو اپنے فضاء کو صاف رکھیں تاکہ ایک خوشگوار اور ایک صاف فضاء میں آپ اور آپ کے آئین بری نسلیں سانس لے سکیں بلکل آج اگلی خبر یہ ہمارے لیے بڑی بہتری اور خوش آئین خبر ہے جس طرح سے آپ سب لوگوں کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بیساکی فیسٹیبل منایا جا رہا تھا یہ سکھوں کا فیسٹیبل ہوتا ہے وہ ان کے لیے بڑا برمسرد یہ فیسٹیبل ہوتا ہے اور ان کو پروپر طریقے سے ان کی عبادت گاہ میں عبادت کرنے دی گئی یہ دس روز کا فیسٹیبل تھا جس جو آج اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور آج باگا بورڈر کے رستے بھی بتاتا چلوں سکھ یادری باہر واپس اپنے ملک انڈیا واپس اپنے ملک چلے جائیں گے اور یہ اور جانے سے پہلے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ لاہور لاہور ہے جی ان کو لاہور میں بڑا مزہ آیا کہ گردواروں کو سجایا بہترین تظامات اور مزوانی کا بہت شکریہ یہ سکھ برادریوں کی طرف سے پیغام ہے تمام پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پہ آپ جو کہنے لگی تھی خاص طور پہ لا انپوسمنٹ ایجنسی اس کو انہوں نے شکریہ دا کیا کیونکہ انہی کی وجہ سے ہماری پنجاب سیفٹریز اتھولٹی ہے ان جیسے ازاروں کی وجہ سے ایسے تمام ایونٹس سکسیسفلی کمپلیٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ابھی گئے اور یہ بڑی اچھا خوشائن بات ہے کہ وہ جاتے ہوئے اتنا تھنک فل رہے اور انہیں تاریخ کی اور ان تمام چیزوں کا زہرہ سہرہ جاتا ہے سیفٹریز آسورٹی اور ایسے تمام اداروں کو اور ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ہماری زانجب سے کہ ان کا بہت اہم کردار ہے سب میں اور اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نیوزیلینڈ سیریز چل رہی ہے تی ٹونٹی میچے چل رہے تھے کل جو تی ٹونٹی سیریز اس کا آخری میچ تیسرا میچ پہلا میچ آپ کو پتہ ہے بارش کی وجہ سے وہ پوسپون ہو سکا میچ میچ دراؤ ہو گیا تھا اور اس کے بعد سیکنڈ میچ پاکستان جیت گیا تھا اور کل والا میچ انفورشنلیٹی پاکستان ہار گیا سیکنڈ ہو گیا تی ٹونٹی کے سیریز تھی وہ ایک ایک سے برابر ہو گئی چلیں دونوں ٹیم میں خوش ہو دیں گی ایک خوش ہوتا دوسرا افسردہ بھی ہو جاتا تو ہمارے پاکستانی شائقین تھوڑا سا کل افسردہ ہوا ہے کل کے میچ کے بعد پہلے پاکستان نے کھیلا اس کے بعد یہ کہ ہماری نیوزیلینڈ کے ٹیم میں انہوں نے حدف جلدی کمپلیچ کر لیا انیس فین اوبر میں تین وکٹوں کے ان کے وکٹیں گری تھی اور انہوں نے اپنا حدف کمپلیچ کر لیا اور ان کو ہم گوڑ لک بولتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ ویسٹن ڈیز کے ساتھ ہماری خواتین کے میچز بھی جل رہے ہیں صحیح صحیح ہم گوڑ لک بولتے ہیں کہ وہ اچھا چھا کھیلیں اور ایک اچھی کرکٹ ریوائیول ہے پھر سے وہی بات اسی طرح سے آپ اچھا چھا کھیلتے رہے اور اپنے شائکین کو محضوظ کرتے رہے اگلی خبر آپ کے پاس اگلی خبر اپنے ڈیلی بیسز پلات فارم سے ہم شامل کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے فلسطین پر جل ظلم ہو رہا ہے غزہ کے واسیوں پر جل ظلم ہو رہا ہے اور وہاں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہاں خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے اسی والے سے خبر ہم دیتے ہیں کہ اسرائیل کی بمباری سے مزید بیس بچے جو ہیں وہ جہانے فانی سے کوچ کر گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ خبر ایڈ کرتا چلوں گے صدر ترک اردگان ترہیہ بردگان انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل کو اس ظلم اور بربریت کی اسی سنسلے میں پاکستان نے غزہ کے لیے چار سو ٹن امداد آٹھویں کھیب چار سو ٹن امداد کی وہ بھی روانہ کر دی ہے تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیس سپیس کی مضامت تو کرتے ہیں جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے لیکن پاکستان جس حد تک غزہ کے واسیوں کی رہنے والوں کی خواتین بچوں کی بوڑوں کی بزرگوں کی مدد کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے جس طرح بھی بات کی کہ چار سو ٹن امداد کی آٹھویں کھیب بروانہ ہو گئی ہے تو یہی ہم دعا کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ یہ اب جو جنگ کا سنسلہ یہ رک جائے امن پیدا ہو جائے بہت خون بہ چکا عالمی داروں سے ڈیلی بیسس پہ اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں شمولیت اختیار کریں اور اس ظلم اور بربریت کو اب رک جانا چاہیے یہ تھا جی ہمارا پہلا سیگمنٹ آج کی اخبارات سے اور اس وقت ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ سٹیر ویڈاس ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور ایک دور پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک میں جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اور آج ہمیں بڑا ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا جو ہے اس میں ہم اپنی خواتین کے حوالے سے بات کرنی ہے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پلس اور پنجاب سیف سٹی آثورٹی ہمیشہ سے اپنی خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سے ایفرٹس بھی کرتے رہتے ہیں کس طرح سے اس چیز کو میک شر کیا جائے چاہے وہ وومن سیفٹی آیپ کی صورت میں ہو جنڈر بیس وائلن سیل کی صورت میں ہو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ خواتین اپنے مسائل ہمارے پاس لے کے آئیں اور جب وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کے مسائل کا حل ان کو پروائیڈ کریں بہتر طریقے سے تاکہ وہ ایک خوشگوار زندگی اپنی جی سکیں چاہے وہ گھر پر نینیلی خواتین ہو یا ورکنگ وومن ہو تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں جنڈر بیس وائلن سیل کے حوالے سے بہت سے ہماری خواتین اکسا ہمیں کومنٹ کرتی ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور وہ ہم سے مسائل ہوتے ہیں اور ہم سے د содерж کیفz کیفئی تصروف ہے ہمارا ٹاپک ہے Board Member Mhenzah اسپے ہم سکیں گے آج ہمارا ٹاپک ہے سرپ پرگرام میں می نگے میں اسپی نیوہم رہا تھے ٹاپک ہے سرپ ماہر میں مسائل راہو ملکبک ہے اسی مونے والے کم راہے ہیں اسمارے پر بہت سے اپنے پر بہت کریں اے مجھے پہضے پہ آئیے ہیں اس میں نے کہہیں جیتے دوسر میں سے ہم نے دیکھا ہماری society میں gender-based violence بہت رائز کر رہا تھا ہمیشہ سے hell but ابھی alarmingly ہائے تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے یہ decide کیا کہ ہم ہر سوبے کے اندر ایک gender-based violence cell بنائیں گے specifically جو کہ اس کو deal کرے گا کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں advancement میں آگے جا رہے ہیں ساری all over جو world ہے وہ specialization کی طرف جا رہے ہیں so ہم نے بھی اس کو specialization کے دیکھتے ہوئے ہم نے gender-based violence cell بنایا gender-based violence cell کیا ہے اس میں وہ cases report ہوتے ہیں یا وہ cases refer ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی basis کی وجہ سے جن کی جو وجہ ہے وہ gender ہے gender اب کون؟ gender can be a woman gender can be a transgender اور gender جو ہے اس کے اندر ہم نے بچی بھی رکھے ہیں کیونکہ basically ہم اس چیز کو overall cover کرتے ہیں vulnerable strata کے ساتھ تو جو بھی vulnerable strata ہے اس کے لئے ایک specialized cell بنایا گیا ہے جہاں کے اندر proper victim support officers ہیں جن کو vso's کہتے ہیں victim support officers وہاں پر موجود ہیں جو کہ اس victim کی یا اس survivor کی ownership لے لیتے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی distress میں ہوتا ہے سب سے پہلے جس چیز جو چیز اس کو چاہی ہوتی ہے وہ empathy چاہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہو جو اس کو سن لے تو ہم نے اس ویدہ سے چیز جب سے ویسوز پوائنٹ کی ہے ہر جنڈر سل کے اندر 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 اس کا کام ایے کہ جیسے ہی کوئی call in distress اس ویسو اس کو جاہے وہ وچاہے وہ ون فائٹ کے تو ہیں یا وہ وکن پلینٹ ہو وہ سب سے پہلے اس سے رابتہ کریں اس کے ساتھ پوری اس کی پرولم سنیں اس کو تسلید دیں کہ ہم آپ کی help کریں گے پھر اس کا جو ایک redressal کا mechanism وہ start ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھتے ہوئے because cybercrime بہت زیادہ ہو گیا اور especially جو خواتین اور بچیاں ہیں وہ اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہی ہیں social media پہ پہلے ہیں اب اس کی وجہ سے ہم نے gender-based violence میں ہی ایک cybercrime کا cell بھی بنایا ہوا ہے اس ہی اندر اس ہی کے اندر ہی cybercrime کے سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری اس کے اندر ہم نے جنڈر بیس سیل ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ایک چیزیں بنائی ہیں جیسے کہ تحفظ مرکز اس کے اندر آ جائے گا اسی کے ایک شاہ ہے، cybercrime اسی کے ایک شاہ ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی help کر سکے جو سیبرکرائی مجھے جنڈر بیس سیلے اس کے لئے یہ تو اکراس بنجاب بنائی ہے ہر زیلے میں پھر اس کی ہم نے شاخیں بنائی ہیں جیسے ایک تو ہو گیا ایک ہیڈکورٹر ہو گیا ہرزیلے کا پھر اس کے ڈسک اس کے ڈسک ہیں ہر تھانے اندر ہر تھانے میں موجود ہے وہ اپنے مین ہیڈکورٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس وی ایسو کا کام کیا ہے اس ایریے کے اندر اگر کوئی ون فائف کیسے کال آتی ہے فر ایک زیمپل کوئی لڑکا ہے اس کو حرائز کر رہا ہے کسی خاتون کا وہ فرسٹ رسپونڈر کے پہنچنے سے پہلے اس وی ایسو کی زیمہ داری ہے کہ وہ اسے کوئی کال بیک کرے اسے پوچھے اشور کرا ہے کہ آپ safe ہیں پوچھے کہ آپ کو امیڈیئٹ کیا ہلپ چاہیے then آپ اس کا ریڈریسل کا میکنیزم میکنیزم میرا نیکس قویسٹن بھی آپ سے یہ تھا کہ جنڈر بیس بولیس سل کے اندر خواتین پولیس آفیسر کیا رول پلے کرتی ہیں آپ جس سسائٹی میں ہم رہتے ہیں کہیں کبھی کوئی بھی سسٹم میکنیزم بنے وہ اس کے کلچر سے ڈرائیو نا چاہیے تب ہی وہ کامیاب ہوتا ہے جب آپ ہمارا کلچر دیکھیں ہمارا کلچر انہریٹلی ایسے ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی سپیشلی جب اس کے اندر نویت اس طرح کی ہو جس میں ڈومیسٹک وولنس ہے یا جس میں ہرہیسمنٹ ہے ہرہیسمنٹ آپ کے کلیگ کی طرف سے ہو سکتی ہے آپ کے باس کی طرف سے ہو سکتی ہے آپ کے کلاس فیلو کی طرف سے ہو سکتی ہے یا را چلتے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اب وہ جو گوری ڈیٹیلز ہیں یا انکمفرٹیبل باتیں ہیں وہ کسی میل کے ساتھ کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں اس وجہ سے ومن پولیس افیسر جو وہاں پر جائیں جن سے وہ ریلیٹ کر سکیں اور جن کو وہ یہ شورنس بھی دلا سکیں کہ بھئی یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں جہاں پر آپ بتا سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں مطلب کھل کے مسئلہ خاتون کو بتا سکتے ہیں بالکل اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں کہ ہم جو وی ایسوز ہیں جو آویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے یہ نمبر ہم نے تقریباً تمام یونیورسٹیز میں سرکولیٹ کی سپسیفک نمبر جو کہ آپ کے جنڈر بیس وائلنس کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ایک نمبر بھیجتے ہیں اور آپ نے ایک نمبر بھیجتے ہیں کہ میرا نام نہ آئے یا میں انونموس رہنا چاہتے ہیں یہ شور دائد اس ویل پھر ہم اس کے پریلیمنری انکوائری کرتے ہیں جب تک اس کے اندر until and unless یہ ایبسلوٹ نیسیسری نہ ہو جائے اور وہ خاتون کمفرٹیبل نہ ہو جائے ہم اس کے نونمتی پر مانٹین کرتے ہیں یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب خاتون پولیس آفیسر وہاں پر آویلیبل ہوتی ہیں so this is very very much paramount importance ہے اس کی کہ خاتون پولیس آفیسر ہوں یہ اس لیے بھی important ہے کہ جو وکٹم سامنے آ رہی ہیں وہ comfortable رہے ہیں یہ اس لیے بھی important ہے کہ وہ وکٹم جو بھی تک سامنے نہیں آتی اس در سے کہ پتا نہیں میں جاؤں گی تو کیا ہوگا یا میری کوئی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا ان کے لیے بھی important ہے مجھے بتایا ہے مس منظر کس کسیم کی کیسیز زیادہ ریپورٹ ہوتے ہیں آپ کو جی بی بی سیل میں آپ کے جسے آپ نے بتایا ہے تحفوظ براکس ہیں اور یہ سارے کس کسیم کی کیسیز زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں کیا crime زیادہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ میرے خال سے crime شاہد شروع سے ہی تھا پر وہ ریپورٹ نہیں ہوتا تھا برکل ان فورتنیٹلی چاہے وہ بڑا شہر ہے چاہے وہ چھوٹا شہر ہے crime ایک ہی طرح کا ہے domestic violence شہر ہے کام نہیں کرتا ہے شہر ہے نشاہ کرتا ہے مارتا ہے پیسے مانگتا ہے سسرالی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتے ان فورتنیٹلی ہمارے رہے پاس laws تو بہت زارے ایویلیبل ہیں پٹ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہر دیسٹرک کے اندر ایک خاتون پروٹیکشن افیسر ہونی چاہیے جو کہ domestic violence کے کسیز کو دیکھے کیونکہ اس کی کاغنیزنز فورتنیٹلی اور انفورتنیٹلی کوٹ کے پاس ہے لیکن پولیس جو ہیں وہ اپنا جو سمجھیں کی جو ریدریسل میکنیزم سمجھتے ہیں وہ پولیس کو سمجھتے ہیں so they come to police for us اور لیگل ہمارے پاس اس طرح کا کوئی منٹیٹ نہیں تھا so اس نے ہمیں ایک جنڈر بیسڈ ورلن سیل کے طریقے سے پھر سیبر کریم کے ذریعے سے تحفظ مرکز کے ذریعے سے ہمیں ہمیں ایک امبت بھی ملا ہمیں ایک لیگل فریم ورک بھی ملا ہمیں طریقے کار بھی ملا اور ہمیں ایک میکنیزم بھی بنایا کہ ہم ایسے لوگوں کے ہلپ کرسے ہیں مہم جنڈر بیسڈ ورلن سیل میں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں اپنے بڑی اچھی کانورسیشن اور پردکٹیو کانورسیشن ہو رہی ہے کہ شکایت درس کروانے کا طریقہ کار کیا ہے اور مہم کوئی اگزیکٹ فگر ہے مہم جانگہ بیسڈ ورلن سیل موجود ہے اس کے لئے دو سوال ہیں مہم جانگہ بیسڈ ورلن سیل موجود ہے 36 اطلاع ہوں 36 موجود ہے میں نے جیسے بتایا کہ ہر تھانے میں دسک بھی موجود ہے جتنے پلی سٹیشن ہے پنجاب کے اندر اس میں آپ کو ایک منی دسکی فارم میں اور ہر دسکٹ کے اندر جانگہ بیسڈ ورلنے سیل موجود ہے شکایت درس کروانے کا طریقہ 15 بھی ہے ملٹیپل ملٹیپل کیسے ہیں جائے کہ آپ ہماری جو پولیس پبلک اپ ہے اس کے تھروں آپ online complaint جمع کر آ سکتے ہیں وارس کیا ہے اسکے تھروں آپ کرا سکتے ہیں 1787 کی complaint ہے اسکے تھروں آپ کرا سکتے ہیں آپ walk-in complaint دے سکتے ہیں walk-in complaint آپ تھانے میں دے سکتے ہیں you can walk-in complaint آپ آپ مرکز بے سکتے ہیں walk-in complaint آپ gender-based violence cell میں دے سکتے ہیں walk-in complaint آپ اپنی سائبرکرائم یونٹ کے اندر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے ہلپ لائن نمبر دیا ہوا ہے سائبرکرائم کا جو کہ لوگوں کو دیا تو گیا ہے but unfortunately بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ آئی نس کی کمی ہے ایک سپیسیفک نمبر بھی دیے گئے ہیں وٹس اپ نمبر دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر اپنی کمپلینٹس دیے سکے again میکنیزم بہت زیادہ ہے آئی نس کی کمی ہے یہاں تو لوگوں خوف ہے جو بیریئر ہے کہ میں پہلا step کیسے لوں یا مجھے در ہے لے لیا جائے تو بہت سارے options موجود ہیں یہاں پر اس طرح کی programs کی importance بہت زیادہ آتی ہے جہاں پر لوگوں کو پتہ چلے پہلے تو آپ نے step لینے کے لئے آپ کو پتہ تو ہو کہ اپنے جانا کی در ہے unfortunately یہ بھی awareness بہت سارے کم لوگوں کو ہے کہ ہم نے یہ کرنا کیسے ہے جب آپ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے ایک mental block آتا ہے کہ پتہ نہیں میں کروں گی تو کیا ہوگا اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے success stories ہماری کہ جو ہم نے جن لوگوں کو اچھے طریقے سے اس چیز میں ڈیل کیا ہے جن کو ان سے اچھا ریڈریسل ملا ہے ان کی ہم success stories ہائیلائٹ کریں اس میں social media کے importance بہت زیادہ آجاتی ہے media کے importance بہت زیادہ آجاتی ہے دونوں ہی طریقے سے awareness میں بھی اور success stories کی ایسا جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ awareness ہی کمی ہے تو یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا کوئی پولیس کے طرف سے یا خواتین آفیسرز یا جنڈر بیس فالنسل کی انچارجز وغیرہ کوئی اس طرح سے آگاہی مہم کا ہے کوئی ٹرینڈ کے آپ جاتے ہیں تعلیمی اداروں میں وہاں پہ خواتین کو بتاتے ہیں کہ کیا رائٹس ہے آپ کو کس طرح سے سیلپ ڈیفنس کرنی آپ کی پردیکشن کے لیے کیسے آپ نے آواز اٹھانی ہے آپ نے کہاں جانا ہے کس پرپس کے لیے ایسا بھی کوئی انتظامات کیا ہے یہ اکروس پنجاب یہ کروایا گیا ہے اور یہ ریگولر کروایا جاتے ہیں جس طرح کہ جب ہمارے یہ سل نہیں بھی بنا تھا ایمپورٹنس کہاں سے ہرائیز ہوئی تھی کیونکہ ہم نے جب ایمپورٹنس کمپینز کی ڈیفرنٹ یونیویسٹیز اور کالوجیز میں اور ہمیں پتا چلا کہ بچیان اس طرح کی جو مسائلیں ہمو فیز کر رہے ہیں لیکن اس کا جو لیگلی جس کے پاس یہ اختیار تھا وہ فیہ تھا تو پولیس اس بارے میں تھوڑی سی ہلپلس تھی کہ اگر اگر آن لائن یا سوشل میڈیا کے طرح کسی کو harass کیا جا رہے تو وہ فیہ کمینڈیٹ تھا then law amend ہوا یہاں سے ہی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ this is very important awareness اور reporting کتنی important ہے جب آپ ریپورٹ کریں گے ایک مسئلہ arise ہوگا ہمیں پتا چلے کہ یہ ایک ایشو ہے پھر ہم اس کی پرابلم کی طرف جائیں گے سو یہ جو سائبر کریم سل ہے یہ بنا ہی تب تھا جب ہم نے awareness کے لیے different universities and colleges میں گئے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا یہ ایشو ریز ہوا اس کو ہائیسٹ فورم کے اوپر ریز کیا گیا اور پھر ایک پورا law amend کیا گیا اور پولیس کو اس کی cognizance دی گئی مہم پنجاب safe series authority کی woman safety app آپ نے اس کے بارے میں میں اس حوالے سے کتنی ضروری ہے اور کیا اس کے بارے میں بھی خواتین کو بتایا جاتا ہے جب کوئی cases وغیر ایسے ریپورٹ ہوتے ہیں میں اوکارا میں تھی تو ہم نے پورا regular session ہوتا تھا اوکارا universities میں بھی and everything safe cities میں safe cities نے اس کے بارے میں بڑی اچھی videos بھی بنائی ہوئی ہیں جو کہ online جن کو بار بار repost کرنے کی بھی چیز ہے جو کہ میں سمجھتے ہوں کہ ہماری viewers ہیں ان کی ہماری بہت 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 ہمارے لئے وہ officer جو کے فیلد میں تاکہ ہم اس حوالے سے پترول لگ کر سکے تاکہ ہم میں فرس رس پندر زیادہ کر سکے یہ تب ہی ہوگا جب ہمیں وہ چیز آپ مارک کر کے بتائیں گی انونیموس لی آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ایک جگہ کھر دی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ انسیف ہے تاکہ ہم وہاں پر اچھی دیپلومی کر سکے اس چیز کو ریدریسل کر سکے نہ صرف آپ کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ overall پوری سوسائیٹی اس کا مسئلہ ہوگا اس آپ سارے laws جتنی آپ کے relevant laws وہ آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ کہ مجھے اس معملے میں چاہیے چاہیے یہ یہ go and read it اس کا SOS سببتنے ہمارے first responders ہوں یہ سارے چیزیں جو آپ کی سفٹی کے لئے بنائیں گئے یہ تب ہی ہوگا جب آپ آپ اپ 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 بہت 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 بچی کیuk بہت 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 بی ہم eras ب ب ب پ ہو جائے تو آپ دوسروں کو بتائیں aware کریں لوگوں کو explain کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو ہم effort کریں جو یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ آپ کی actual میں help ہے so that others جو لوگ ہیں جو کہ اور victim اور survivors ہیں وہ اسے انکاریج ہو سکے اور وہ بھی آگے آئیں اور اپنے crime یا ان کے against جو بھی ظلم ہو رہے ہیں اس کو report کریں بہت شکریہ مائم آپ کا thank you so very much کہ آپ نے اپنا قیمتی بھکت میں دیو it's a pleasure to be here thank you very much یہی تھی ہمارے ساتھ SP investigation miss منظرہ صاحبہ جنہوں نے ہمیں بتایا gender based wall in cell کے بارے میں یہ کس طرح سے خواتین report کر سکتی ہیں کیا کیا جرائم ان کو daily basis پہ face کرنے پڑتے ہیں کیا کیا خواتین کے مسائل ان کو daily basis پہ face کرنے پڑتے ہیں اور last journal اہم پیغام دیا بڑا important ہے کہ ظلم اگر آپ برداشت کرتے جائیں گے برداشت کرتے جائیں گے ظلم بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا تو آپ نے اگر آپ کو لگے کہ اب آپ کی بس ہو گئی ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے تو ظلم کو report کریں اور جب آپ report کریں گے تو اس مسئلے کا حل لکھ لے گا اسی message کے ساتھ اب ہم لینا ہے ایک break اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے اپنے next segment میں stay with us welcome back ناظرین good morning safe city میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا last segment جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپو عجیب رہتا ہے کیونکہ اس کا نام ہی ہے دلچسپو عجیب دلکھل اس کا نام ہی ہے دلچسپو عجیب ہم دنیا بھر سے دلچسپو عجیب خبریں لے کر آتے ہیں اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں تو آج ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ تاہرہ آپ کو گھر میں بچپن میں کبھی ڈانٹ پڑی ہو کسی موقع پہ کہ آپ سے کپ ٹوٹ گیا ہو یا آپ سے پلیٹ ٹوٹ گئی ہو یا آپ سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہو امی سے کبھی ڈانٹ پڑی ہے اچھا یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر آپ جیسے بھی پوچھنے کے سپیشلی پاکستانی کسی بھی بچے سے تو وہ اس کا جواب ہاں میں ہی ہوگا کیونکہ اممہ کے جو سپیشلی اممہ کے جہیز کے برطن ہوتے ہیں ان کا جب سیٹ خراب ہوتا ہے یعنی اگر چھ پلیٹیں اور ایک پلیٹ ٹوٹ جائے تو اممہ یا گلاس ٹوٹ جائے وہ تو آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں پھر اممہ کہتی ہوتی ہے میرا سیٹ خراب کر دیا ہے تم لوگوں نے بس ایسی کہ تیسی وہ ایک گرنے کی آواز کب کی اور اس کے بعد جو اممہ کی چیخنے کی آواز تو سمجھ جاؤ کہ کوئی کہ انہوں کے اممہ کا برطن ٹوٹا ہے برطن ٹوٹا ہے مطلب یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے اور مجھے بھی بچپن میں اممی سے کبھی کافی ڈان پڑی ہے بلکہ مجھے تو ابھی بھی ڈان پڑا جاتی ہے کبھی میرے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے لیکن یہ سوال میں سکتے ہیں یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ ایک خبر اس سے ریلیٹیڈ ہے برطن ٹوڑنے سے برطن ٹوڑنے سے کہ ایک ایسا دنیا میں ملک بھی ہے جہاں برطن ٹوڑنا کو شائن سمجھا جاتا ہے دنیا کا وہ واحد ملک ہے یہ خبر جب میں سرچ کر رہا تھا تو مجھے بھی پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی اس خبر کے بارے میں کہ دنیا کا یہ ایسا ملک ہے جس کا نام ہے گریس گریس کے اندر شادیوں کے فنکشن پر لوگ پلیٹے توڑتے ہیں اس کا مقصد پلیٹے توڑنے کا مقصد ہی ہے کہ قپلز ان کا یہ ماننا ہے کہ اپنی پرانی زندگی کو ختم کر رہے ہیں اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ پلیٹیں توڑ کے پلیٹز توڑ کے یہ ایک انڈیکیشن دیتے ہیں یہ ایک جیسٹر دیتے ہیں کہ اب ہماری آنے والے زندگی ہماری آنے والے زندگی انجوائممنٹ سے خوشیوں سے بھری ہو تو ہم نے اپنی پرانی زندگی کو مطلب پرانے برطن توڑو نہیں برطن لو پرانی زندگی کو ختم کر دیا ہے اور ہم اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ خوشیوں بھری ہو یہ پلیٹیں توڑ کے اس سمبل پلیٹیں توڑنا اس سمبل کا کو رپریزنٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر مجھے ملی پلیٹیں توڑ نقصان کرتے ہیں اور شادی میں بقاعدہ وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور ڈانس کے دوران پلیٹس پکڑی ہوتی ہیں لڑکوں نے بھی لڑکیوں نے بھی اور وہ بیچ میں پلیٹس توڑے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے جو میں نے بھی بتایا آپ کو کہ غم جائیں پرانے اور نئے غم آئے ٹھیک ہے نئی زندگی آئے اور نئی زندگی خوش آئین آئے اور اگلی خبر ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ لفٹس موجود ہوتی ہیں بڑی بڑی بللنگز ہوتی ہیں مارٹی ہوتی ہیں تو وہاں لفٹ بھی موجود ہوتی ہیں میکسیمم دس سے پندہ لوگوں کی جگہ ہوتی ہے ایک لفٹ میں ایسی ہی ہے دنیا کی سب سے بڑی لفٹ بھی ہے دنیا میں سب سے بڑی لفٹ ہے تو میرے آپ سے سوال ہے بلکہ آپ گیس کریں کہ وہ کس ملک میں ہو سکتی ہے مجھے آپشن دیں گی آپ نہیں آپشن نہیں دوں گی چلیں آپ ایسے کہیں کہ یہ ادا دیں کوئی یورپین کنٹری ہے کوئی ایشن کنٹری مجھے لگتا ہے ایشن ہے مجھے لگتا ہے ایشن ہے یہ جواب ٹھیک ہے چائنا بھی تو ایشن میں آتا ہے جدید چیز ہیں جو ہیں وہ چائنا کے اندر اکسر امنٹ ہوتی ہے لیکن یہ چائنا میں نہیں ہے دنیا کے سب سے بڑی لفٹ انڈیا میں موجود ہے بہارت میں ہے اور یہ ایک فلیٹ کے سائز جتنی ہے مطلب لفٹ ایک پورے فلیٹ کے سائز جتنی ہے فلیٹ نہیں ہے لفٹ ہے اور اس میں بیعک وقت دو سو پین تیس افراد سما سکتے ہیں ہے نا انٹرسنی موگر اس کا وزن سولہ ٹن ہے اور اس نے نو سٹیل کیبل سپورٹ فراہم کرتے ہیں اسے نو سٹیل کیبل سپورٹ فراہم کرتے ہیں پورا زہر اس کا سٹکچر کے لیے تو اتنی بڑی لفٹ کے دو سو پین تیس افراد اس میں سموج ہے اور اس باقی ہی ہے ایک ایسی بڑے ہیوز لفٹ کسی بڑے بیلڈنگ کے جتنی کسی فلیٹ کے سائز کے جتنی تو کبھی آپ کو کہیں کوئی سوال پوچھ لے یا پھر آپ کا دل چاہے کسی کو آپ کو اس طرح سے مزئی خبر دینے کے لیے تو آپ بٹا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پڑے لفٹ کہاں موجود ہے انڈیا میں انڈیا میں اکثر جنرلالج کے ایسے questions آ جاتے ہیں بلکل ایسی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا show امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت انجوئے کیا ہوگا بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہیں آپ کو آج پتا چلیں سپیشلی فیمیلز کا جو سیگمنٹ تھا وہ بہت ہی اہم تھا اس حوالے سے انفرمیشن دوسروں کو بھی دے یہ خواتین کے لئے پنجاب بلس کس قسم کے بڑے بڑے انیشیٹیفز لے رہی ہے اور کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اچھی بات دوسرہ دوبارہ خبر میں حاضر ہوں گے آپ نے کومنٹس کرنا نہیں بولنا کومنٹ کہاں کرنا ہے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اور ہمارا چوٹر ہینڈل ہے پی ایسی ہے سیف سیٹیز اپنا بہت سا خیال لکھئے گا ہم دونوں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ